اب جناب علی اگر آپ کا ہو بچہ چھوٹا اور اس نے رکھ لیا اور روزہ تو ماں اور باپ سارے دن جو ہے وہ بچے کی طرف دیکھتے ہیں لیکن جب عزیر ابراہیم نام ہو عزیر بھی نام دیکھئے اور ابراہیم بھی نام دیکھئے تو پھر یہ بچہ جب فیصلہ آباد میں روزہ کشائی کرتا ہے تو جذبات بچے کے کیسے ہوتے ہیں اور والدین کے کیسے ہوتے ہیں آئیے چلے اور دیکھتے ہیں عجیر رحمت اور برکتوں کے اس مہینے میں جہاں سبھی نیکیاں سمیٹنے میں مصروف ہیں تو وہیں بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں خصوصاً وہ بچے جو اس رمضان میں اپنا پہلا پہلا روزہ رکھ رہے ہیں تو آج ہمارے ساتھ بھی کیسا ہی چھوٹا سا بچہ موجود ہے عزیر ابراہیم جس کا پہلا روزہ ہے آج اور اسی سے جان لیتے ہیں اس کا سارا دن کیسا گزرا کیا 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 مسروفیات رہی بھوٹ پیاس کتنی برداشت کرنی پڑی سے عزیر یہ بتاؤ سہری بھی کی صبح اب افتاری کا وقت بھی قریب آیا ہے یہ سارا دن کیسا گزرا آپ تھا میرا سارا دن بہت اچھا گزرا ساری گھر والوں کے ساتھ سہری کرتے ہوئے بھی بڑا مزا ہے اب آم فجر کی نماز پر ہی اور اس کے بعد اب سارا دن تلاوت کی قرآن پاک کی اب افتاری کا وقت قریب ہے بھوک بھی بہت لگ رہی اور پیاس بھی لگ رہی ہے جہاں سارا دن سبر کیا اب یہاں تھوڑی دیر بھی سبر کر رہا ہوں کہ افتاری کا وقت ہونے والے تب کھالوں پی لوں گا آج کا روزہ تو آپ کا ٹھیک گزر گیا کل روزہ رکھو گے بچوں کو جتنی روزہ رکھنے کی خوشی ہوتی ہے تو وہیں بھوک پیاس بھی کرتے ہیں لیکن بڑے ہی سبر والے بچے ہوتے ہیں جو سارا دن جو ہے اتنا لمبا روزہ بھوک پیاس کے ساتھ برتاش بھی کرتے ہیں اور اگلے دن روزہ رکھنے کی نیت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھی طریقے سے اس نے روزہ نہیں بھا رہا ہے اور اب جیسے جیسے افتاری کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو یہ تھوڑا سا ہوتا جا رہا ہے اس کا بار بار چکر گاڑ رہا ہے کچھن کے کتنی دیر ہے کیا بند رہا ہے کیا نہیں بند رہا تو ماشاءاللہ یہ اچھا رسپونس ہے میرے خیال میں یہ بچوں کو ہونا چاہیے جتنا بھی تھوڑا سا بھی جتنا اچھا بھی ایک دن کے ٹائم میں بندہ روزہ رکھی اس کا تو یہ اچھی چیز ہے ننے بچوں کا یہ جو پہلا روزہ ہوتا ہے جہاں پر ان کے لئے خوشی کا باعث ہوتا ہے تو وہیں والدین کے لیے بھی بہت زیادہ یہ مسارت کا موقع ہوتا ہے کہ ان کے بچے نے پہلا روزہ رکھا شکریہ شکریہ